پی آئی سی جھگڑے کے تمام ذمہ داروں کو گرفتار کرنے کی عقیم دہانی پر درنا ختم کرنے کا اعلان صدر لاہور بار آسیم چیمہ کا ملزمان گرفتار نہ ہونے پر پھر سے دھرنے کی تنبیم وہ کلاس جھگڑے کے الزام میں پی آئی سی کے دو ملازمین گرفتار پولیس نے فرڈش کی مدد سے اسپتال کے خاکروب اور سیکیورٹی گارڈ کو دھر لیا جی ایچ اے کی جانب سے گرفتاروں کی شدید مضامات چوبیس گھنٹوں میں گرفتار ملازمین کو رہا کرنے اور دہشت گردی دفعات ختم کرنے پر تمام اسپتالوں میں کام بند کرنے کا آلٹی میٹم اور گاریوں کے بعد موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ سزوکی نے مختلف موڈلز کی موٹر سائیکلز چھے سے آٹھ ہزار مہنگی کر دی ہونڈا سیڈی سیبنٹی کی قیمت بھی چھے سو روپے بڑھ کر پچھتر ہزار پانچ سو روپے مکر موٹر سائیکل مارکٹس ایسوسیشن کی قیمتوں میں اضافہ کی شدید مضامات ریڈ بڑھنے سے سیل میں کمی کا شکوا سب سے پہلے بات کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر کی نیب لاہور کی بات کر رہے ہیں کاروائیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں شریف ایملی کے خلاف نیب لاہور ان ایکشن ہے نیب نے شہباز شریف خاندان کی پروپرٹیز کو سیل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے موٹر ساؤن گریہ اشکات شاملے ایچ اور ستاسی اشکو سیل کرنے کے احکامات ہے جو کہ نیب کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں ایپٹ آباد ڈھونگا گلی میں نو کنال کا پلوٹ بھی سیل کرنے کے احکابات ہریپور میں دو پروپٹیز چنڈیوٹ پر دو جائدادیں سیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں ساؤت برٹ سے ساؤت برٹ کاروائیوں کے حوالے سے بتائیے آج بلکل آمدن سے زائد اساسا جات کیس کے اندر نیب لاہور نے آج مزید پیش رفت کی ہیں اب سے تقریباً دس روز قبل شریف فیملی کی تمام جو پیکٹریز ہیں ان کے پروفٹ کو فریز کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے لیکن آج نیب لاہور نے تمام طرح جو ان کی جائدادیں ہیں ان کو بھی فریز کرنے کے احکامات جاری کرتی ہیں مرافتہ جو لکھا گیا ہے اس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ موڈل ٹاؤن میں واقع ہے چھانوے ایچ کا جو چار کنال کا بنگلہ ہے اس کو فوری طور پر فریز کیا ہے اس کے علاوہ چھے کنال کی ایک اور پروپٹی موڈل ٹاؤن کے اندر ہی موجود ہے نشات لوجز ڈونگا گلی اپنا بات کے اندر ایک نو کنال کا بنگلہ ہے اس کو فریز کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں ڈونگا گلی کی جو پروپٹی ہے وہ نصر شباہ شریف کے نام پر ہے اور اسی کا منی ٹریل شباہ شریف کے خاندان نیاب لاہور کو فرام نہیں کر سکے فریز کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایچے فیز فائز کے اندر دس مرلے کا پلوٹ ہے ڈی ایچے فائز فائز کے اندر آٹھ آٹھ مرلے کے دو پلوٹس الگ سے موجود ہیں نیاب کی جانی سے جو مرافتے لکھے گئے ہیں اس کے اندر ہمزر شباہ کی پروپٹیس کو بھی سیل کرنے کے احکامات دیئے گئے ہیں اس کے اندر چنیوٹ میں ایک سو بیاسی کنال کا بنگلہ ساتھی ساتھ جوہر ٹاؤن کے اندر تقریباً تینہ پلوٹس موجود ہیں نیاب نے جو مرافتہ لکھا ہے اس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ تمام تر پروپٹیز وہ ہیں جس کا منی ٹریل شباہ شریف ان کی فیملی ان کے بچے فرام نہیں کر پائے انہی بنیادوں پر ان کو ٹیمپریریلی فریز کیا جا رہا ہے ابھی فریز کیا جائے گا اور پندرہ یوم کے اندر اندر اعتصاب عدالت کو اس پر انٹیمیٹ کیا جائے گا جب تک اعتصاب عدالت میں ریفرنس فائل نہیں ہو جاتا اس کو پرمننٹ فریز نہیں کر سکتے صرف اور صرف اس کی سیل پر فیس اور دیگر جو اس کی ٹرانسفر اور پروپٹی ہے اس کو فریز کیا گیا اور متلکہ حکام کو یہ کماجری کیے گئے ہیں کہ نیاب آفیسرز کی اجازت کے بغیر اس کی فروغ یا اس کو ٹرانسفر کرنے کے والے پر مکمل پارلی ہوگی ٹھیک ہے سعود بٹھ ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے بہت شکریہ تفصیلات سے آ کرنے کے لیے